بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چانل ناظرین حماس کی قید کے اندر اکتیس اسرائیلی جرگمالی ہلاک ہو گئے یہ کس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد اسرائیل کے اندر بھونچال آ گیا ہے صفح ماتم بچ چکی ہے نیتن یاہو کی گیم پوری کی پوری اولٹ ہو گئی ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ ہے نینسی پلوسی جو کہ امریکی رکنے کا کانگریس ہے اس کی آج جو ہے وہ عوام نے گھیر کر طبیعت صاف کر دی پبلک میں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل کی ایک اہم ترین بندرگاہ کو اڑا دیا ہے تباکن میزائلوں سے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی کینیڈا امریکہ اور یوکے کو ساؤتھ افریقہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے عالمی عدالت انصاف میں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین دیگر جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنے محبتوں کا اصحار بھی کرتے ہیں ناظرین چار پانچ بڑی اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بڑی اور اہم خبر ہے کہ حماس کی قید میں اکتیس اسرائیلی فوجی مار ڈالے گئے ہیں یہ کس نے مارے ہیں کیوں مارے ہیں کس طرح سے مارے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر یہ جو ٹاپک ہے یہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے اس کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر عوام میں شدید غم و غصہ ہے نیتن یاہو کے خلاف پورے اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جو اسرائیلی یا غمالی ان کے لواحکین کی جانب سے نہ صرف یہاں پہ بلکہ پوری دنیا کے اندر جو اسرائیلی حکومت ہے اس کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو گئے ناظرین اس وقت اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد میں تقریباً اسرائیل نے تو خیر اور دعوے کی ہیں اسرائیل نے کہا جی کہ جو ریمیننگ اکتیس قیدی تھے وہ بھی مار ڈالے گئے یعنی سویلینز جو ہیں وہ اکتیس تعداد میں تھے ان کا یہ کہنا ہے باقی جو ہے وہ فوجی قیدی ہیں ناظرین آم نے آپ کو بتایا تھا اور اسرائیلیوں کی جانب سے بھی کہا گیا تھا جو پیغامات تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے جو اسرائیلی یرغمالی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ قیدیوں کے رہائی کے لیے اس کا ایک بھتیجہ بھی مارا جا چکا ہے اس کا ایک بھائی مارا جا چکا ہے لہٰذا وہ اس کو اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ سارے کے سارے مر جائیں بلکہ اس کی کوشش یہی ہے کہ حماس کسی طریقے سے ان کو اسیسینٹ کر دیں اور وہ بلیک میں لہونا بند کر دیں ناظرین یہ بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے پاکستان نے کلبوشن جادب کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے تو جتنے دیر وہ زندہ رہے گا وہ بھارت کے لیے ایک کلنک ہے جو کہ دنیا کے سامنے آتا رہے گا بلکل اسی طرح سے وہ قیدی جب تک زندہ ہیں تب تک اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھتا رہے گا پریشر بڑھتا رہے گا حماس جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ان کے ساتھ سودے وازی کر سکتے ہیں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اب ناظرین نیتن یاہو جو ہے اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ ان قیدیوں کو مار ڈالے گا تو اس کے بعد اس کے لیے مسائل حال ہو جائیں گے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس میں سے جو ان کی جانب سے دعوی کیا جارہے گے اکتیس قیدی مارے گئے ہیں اس میں سے بڑی تعداد کے اندر وہ سویلیاں ہیں جن کے پیغامات پہلے ہی حماس نے ریکارڈ کیے تھے اب وہ پیغامات جو ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر موف کریں گے تو اس کے بعد اسرائیل کی حکومت کے خلاف مزید نفرت اور جو اس حکومت کو ختم کرنے اور سیز فائر کا دباؤ بڑھے گا ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیلی جو فوج ہے جب اس کو پتا تھا سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں جب اسے پتا تھا کہ فلاہ جگہ پہ قیدی ہیں تو پھر ان کو چھڑوانے کی کوشش کرنے کی وجہ انہوں نے وہاں پر ائر سٹرائک کر کے ان کو مارا کیوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو حکومت کو یرغمالیوں سے کوئی غرض نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جب حماس کی قید کے اندر چونسٹھ قیدیوں کو رہا کرنے کے بدلے الشفاہ ہسپیل اور غزہ کی بجلی کو بحال کرنے کے لئے اسرائیلی فوج سے کہا گیا تھا تو نیتن یاہو نے انکار کر دیا تھا مطلب کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی پروانی کہ تم قیدیوں کے ساتھ جو مرضی کرتے ہو وہ شاید اس لیے بھی مطمئن تھا کہ کچھ جو قیدی باہر آئے ہیں انہوں نے حماس کے سلوک کی تعریف کیا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں شاید وہ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے ریلیکس ہیں دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حماس نے جو قیدیوں کے رہائی کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں کچھ اہم ترین شرائط ہیں ان کی تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شرائط ہماری ہوں گی نہ کہ اسرائیل کی اب اسرائیل کے اوپر ناظرین امریکہ کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے پہلے امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ رکے لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ جنگ رکے کیونکہ اس کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے نینسی پلوسی جو کہ کانگریس کی رکن ہے آج وہ عمام کے ہتھے چڑھ گئے ایک پلیس پہ وہ کہیں جا رہی تھیں تو اس کی وہ انہوں نے کی ناظرین اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو سپیکر رہی ہے اس کی امریکہ کی تو نینسی پلوسی جو ہے اس کو کہا گیا کہ تم اسرائیل جو ہے اس کے جنو سائیڈ کے اندر مکمل طور پہ ان کے ذمہ دار جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو وہاں پہ معصوم بچوں کا جو جنو سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ان کی نسل کشی فلسطینیوں کے ہو رہی ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ پورا انوالو ہے تو اس کے اوپر ان کی سہزرش کی گئی دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب نیتن یاہو جو ہے اس کے لیے معاملات کو سبھالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں اسرائیلی نکل بھی رہے ہیں اسرائیل سے اور باقیوں نے جو وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے حکومت کے فوری طور پہ خاتمے سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی قیمت ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کینیڈا اور یوکے کو پہلے تو ساؤت افریقہ کے خلاف کیس چل رہا ہے جس میں پہلے اسرائیل کے خلاف ساؤت افریقہ جو ہے وہ اسے نگاہ کر چکا ہے انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے امریکہ یوکے اور برطانیہ کو بھی جینو سائیڈ میں مکمل طور پر ذمہ دار ہونے کے لیے ان کے خلاف بھی کیس فائل کر دیا ہے اور ناظرین آنے والے جنوں کے اندر جو اور ممالک کی جانب سے بھی ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ دائر کیے جائیں گے پوری دنیا میں اس وقت ان تمام ممالک کو نہ صرف بے نقاب کیا جا رہے بلکہ اب عالمی عدالت انصاف میں ان کے کردار کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا اور امید ہے کہ ان کے خلاف کی فیصلہ آئے گا اس سے پہلے ان کی کوشش ہے کسی طریقے سے یہ جنگ بندی کروا دے بہرحال پھر بھی یہ بچ نہیں سکیں گے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ ہے حزباللہ کے حوالے سے ناظرین حزباللہ کی جو اسلامی ریزرسر فرانٹ ہے ان کی جانب سے آج ایک بڑا حملہ کیا ہے بلیسٹک میزائلوں سے اور یہ حملہ ہے ہائفہ بندرگاہ کے اوپر ناظرین میٹیرین سی کے اوپر موجود یہ جو ہائفہ بندرگاہ ہے یہ بڑی اہم ہے خاص طور پر خالیہ دنوں کے اندر جتنی بھی سعودی عرب سے چیزیں پہنچتی ہیں وہ ہائفہ میں پہنچتی ہیں سعودی عرب امرات جارڈن کے ذریعے وہ اسی بندرگاہ پہ پہنچتی ہیں اور یہاں سے پھر جو ہے وہ اسرائیل کے مختلف اراکوں کے اندر بھیجی جاتی ہیں اب ناظرین ہائفہ کے اوپر ایک اور بڑا اٹیک ہوا ہے اور اس اٹیک کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ جہاز رکھتے ہیں اس ایلیا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بتائے یہ جارہے کہ اس میں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا ہے اور کافی لوگوں کے زخمی اور مارے جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں تو ناظرین یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے یہ اس وقت اسرائیل کی ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو روک کر اسرائیل کی جو امداد کی جاری ہے اسرائیل کو جو مدد فراہم کی جاری ہے اس سے بچا جائے کیونکہ عمام میں جو بائیڈن کی مقبولیت بے انتہا کم ہوگی خاص طور پر اس جنگ کی وجہ سے اور خود جو ٹرمپ ہے اس نے اپنا جو الیکشن مہم ہے اس میں اس چیز کو بڑا ہائلائٹ کیا ہے اب امریکی عمام جو ہے وہ یوکرائن وار یا اسرائیل پہ خصوصا جو نوازشات کی جاری ہی ہیں اس کو روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے حاضرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس